آج آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی پنجاب کا ایک ایسا شہر جہاں پر تمام لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے آج یہ مختلف قسم کے کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بنا رکھا ہے یہ جناب جلیب بنایا جاتا ہے پاکستانی پنجاب کا ایک شہر سلہ والی زلہ سرگودہ یہ پرانی دکان 1947 سے پہلے والی جو ان کو الارٹ ہوئی تھی یہ پہلے ایک ہندو فیملی کی تھی ابھی جو انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے ہیں ان کی ہے اور ان کا جلیب پورے علاقے میں مشہور ہے چلیں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں لینجی یہ جناب یہاں پہ بہت ہی مشہور پکوڑے اور خاص طور پر ان کی جلیبی جو ہے نا وہ سگات ہے کیوں جی کاریز اپنا پیر جی ان کی اور جلیب یہ سگات ہے یہ جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو یہاں کی سگات ہے سلام علیکم یہ جناب ہمارک بھائی ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہاں بھائی دیکھیں یہ جو اب ادحاد میں یہ کام ختم ہوتا جا رہا ہے اور بھائی نے شہر میں زندہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جلیب بان رہا ہے یہ جی سلام علیکم کا سگات کہا جاتا ہے اس کو یہ جلیب ہے دیکھیں یہ ہر شہر میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو خاص ہے جلیب بھی تو آپ نے کھائی ہوگی ہر جگہ لیکن ان کے پاس لگتا ہے کہ کوئی شوگر فری شوگر فری ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو شوگر فری یہ پان گئی اپو بیٹسیوں کے دیش میں ڈرے شیرے میں پیسے پیسے پی گیا اس میں یعنی نمک لگیا اور کھا لے نمک لگا آنا بھڑا لے بہا جبا پہلے نمک لگا پہلے نمک لگا بھی کھا لو بے دو درہ راست کھولے کھا لو بہا جبا جنہی بلا ہے جنہی بلا ہے جنہی بلا ہے پہلے ہیں مہمکہ نے کھلے ہیں یہ کیوں گئی یہ ہے آپ یہ فکا وہ فکا وہ شوگر فیجلے بی بانگئی کیا آپ 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 اچھا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ رزانہ اللہ کے نام سے مطلب کتنی کو سہل ہو جاتی ہے اندازہ اور وزن میں تقریباً کتنی ہوگی کوئی اندازہ کے مطابق اندازہ کے مطابق ٹی پہنٹی کلو من تک کھلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جلیبی روزے کو جلیبی روزے کم سے مارت اسمان چار بندے کٹھنے لیں ہوئیں گے جلیبی روزہ کیا ہے ٹی سورہ ٹی سورہ ٹی سورہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتے ہیں ختم تو آج کل بک جاتی ہے پھر بھی بچتی تو نہیں ہے یہ کوئی خاص اس میں ہم نے کھائی ہے ابھی منگوائی تھی کوئی خاص اس میں آپ کی کوئی ریسپی ہے یہ نہیں آپ کے جو بڑے تھے وہ یہ کام کرتے تھے نہیں ہاں آپ کا یہ یہ واجبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے واجبہ کیا بات ہے یہ آپ کا ٹیسٹ یہ واقعہ ہم کہتے ہیں جی یہ یہ ہم بتا دیتے ہیں جو لوگ سلہ والی آگے ان کی جلیپی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بلکل جو مدرسہ صاحب ہے کاری صاحب مدرسے میں آجیں مدرسے میں آجیں یہ کاری صاحب آپ کو مفت بھی اپنا گفت بھی دے دیں گے اگر آپ نے خرید دی نہیں ہے تو یہ شاب ہے کیا بات ہے یہ جی محبت والے لوگ ہیں بڑا جو دوست بانیوں سے وقت گزر جاتا ہے یہ جناب داتریاں رمبیت دابڑے اے بھی ہوں ہینڈ میڈ نے ہینڈ میڈ ہے نا جی اور یہ جناب آپ دیکھیں یہاں راش لگا ہوا ہے اور ہم آئے تو سلہ والی ہم نے سوچا کہ یار جو یہاں کی سکات ہیں پھر پیر جی نے بتایا کہ جناب یہاں پہ جلیپ ہے ان کا ہم نے سوچا جی بانیوں سے ملتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ یار یہاں پر آپ دیکھیں کتنا راش ہے یہ مدری جو کے پاس ہم گڑے ہیں ایسے ہیں مدرسے کے پاس یہ ساتھ مدری ساتھ مدرسہ جی مدرسہ حسین یہاں ہنفیہ کیا بات ہے اچھا ایک چیز جو ہمیں اپنا نظر آ رہی ہے یہ کوئی پرانی دکان ہے نا یہ کسی کے چوکھڑ جو ہے نا یہ دیکھیں گا واہ جی با یہ جناب انیس ست سنتالی سے پہلے کی دکان ہے ٹھیک ہے نا اریجنل دکان ہر چیز میں اریجنل ہے چھت بھی اریجنل ٹھیک ہے جی کیا بات ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے ہر چیز تازہ بنائی ہوئی ہے تازہ بناتے ہیں سارا کچھ سب بڑا ہوا ہے وہ دیکھیں ساست بک رہی ہے واہ جی واہ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی دیکھیں آپ خوشبو آ رہی ہے یہ مارے بھائی ہیں یہ کھانے لگے ہیں جزاکل اللہ پلیز خو اٹھے یہ جناب آ گیا یہ یہ بھی خاص رہ سے بھی آپ کی کیا بات ہے آپ کا نام کیا محمد سلیم صاحب آ آرڈر آتے ہوں گے جب کسی کے گھر میں فنکشن ہوگا دیس کلو بناتے ہیں کبھی کبھی آرڈر بھی آٹھے ہیں جاتے ہیں لیکن مران کا ٹام میں آتے ہیں ہاں یعنی کہ آپ لالا جی نہیں کہتے ہیں کہ لوکل گاگ چھوڑ دو اور کسی کے لگے اپنے دکان دا ہی کھٹے ہیں جو آپ پہ ریگلر لوکل گاہ کے ان کو پہلے باقی جو نہیں شہری زیادہ کھٹے ہیں شہری زیادہ کھٹے ہیں وہاں جیوہاں کیا آبات؟ لوکل زیادہ کھٹے ہیں جلیبیاں شہری کم کھٹے ہیں لیکن زیادہ دکان دا میں شہر کی ہے وہاں جیوہاں کیا آبات زندہ پانت ہے اگر کافی دکان نہاں لیکن نہیں اپنے لیتے مرد دلمتمنات چیز کا ذہہ بھییا یہ بھی رکھے جاتے ہیں لوگ یہ شوگر فریج لیپی ہے ملو لائے کھائیں مرچے لائے کھائیں لائے کھائیں شوگر فریج لیپی یعنی کہ یہ نا بندہ کے یا جلیپی ہے کہ موچ پانی آگا لیکن میں کھا نہیں ساکتا کھائے گا کھائے گا کھائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے پاپر بان دینے پر بیچ رہے نہیں تو کتے لائے گا چلے اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک واہ جی واہ اچھا دوستو یہ جناب یہاں مدریسا میں بیٹھے ہیں اپنا جناب پیر جی محمد عبداللہ حسینی ان کے مدرسے میں یہ نا میں سلامانے کی سغاہت جلیپی اور واقعی سغاہت جلیپ یہ جناب واقعی سغاہت ہے اور پھر اس کے بعد ان کی محبت اس نے اس کا تیشیو نمت پھلا کر دیا آشاء محبت 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 اور چارہنے کا چوتھا ہیتاں آج ماری بچپن کی یادتا آدھا ہوگیا جناب سنہ والی میں کیا باب سکتا ہوگا آپ پڑھو یہ بہانے ہی ہوتا ہے پیٹھنے کا یہ چلے بلد ہے کہ روٹین سے بہت شروع کرتا ہے اب کیا پرانی پاتھیں کرنا صرف یہ دہ ہے کہ بہان نہ ہو جاتا ہے چیزیں جو نہیں ایڈیا آ جاتا ہے ذہن میں آ جاتا ہے